سائٹ خبروں کے لئے سبسکرائب کریں فلیم میڈیا اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو ملیں ایکسکلوسیف خبریں اکانکشا دوبے کے معاملے میں سب سے بڑا اور نیا خلاصہ ہوا ہے سمر سنگھ کو لے کر خلاصہ ہوا ہے اس رات کو لے کر خلاصہ ہوا ہے جب اکانکشا کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا اس خلاصے کے بعد پورا کیس اچانک سے دوسری طرف مل گیا ہے کیونکہ 25 مارچ کی اس رات اکانکشا دوبے اور سمر سنگھ کے بیچ میں ایک بار نہیں بلکہ دو بار بات چیت ہوئی تھی جو سمر سنگھ اب تک صرف ایک بار بات ہونے کی بات کہہ رہا تھا اب بڑا خلاصہ ہوا ہے کہ بات دو بار ہوئی تھی اور جو سمر سنگھ کا لاپتہ موبائل فون تھا سمر سنگھ جس کے بارے میں بتا نہیں رہا تھا وہ فائنلی پولیس خوج لائی ہے اور اس کے بعد تو اچانک کیس میں ٹویسٹ آ گیا ٹرن آ گیا خود سمر سنگھ ہی ساری کی ساری کہانی بتانے لگا وہ سارے کے سارے جھوٹ جو اب تک کہے تھے وہ قبول کر لیے لیکن اس کے بعد بھی کچھ ایسا جھوٹ بول دیا کہ پولیس بھی بھز گئی تو کیا ہے پورا خلاصہ ایسے کیس میں آ گیا نیا ٹویسٹ اور ٹرن سب کچھ آپ کو دکھاتے ہیں آپ بھی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہاں ایک آنکشہ کے انصاف کے لیے لڑتے رہیں لگاتار کھڑے رہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ سمر سنگھ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے کمنٹ ضرور کریں تو سمر سنگھ کو پولیس نے پوچھتاج کے لیے ریمانڈ پر لیا تھا پانچ دن کی ریمانڈ میں سمر سنگھ نے بہت زیادہ تو کچھ نہیں بتایا کیونکہ سمر سنگھ کو لگ رہا تھا کہ وہ بچ جائے گا پولیس کو کچھ نہیں ملے گا لیکن پوچھتاج کے آخری دن آخری گھنٹوں میں ریمانڈ کے آخری دن میں سمر سنگھ کو بہت زور کا جھٹکا زور سے لگا ہے کیونکہ پولیس وہ موبائل فون ڈھونڈ لائی ہے خوج لائی ہے جو کہ سمر سنگھ کا تھا اور سمر سنگھ نے جسے لکھناو میں فینک دیا تھا سمر سنگھ نے جس سے اکانکشہ سے بات کی تھی میسج کیے تھے فیس ٹائم پر ویڈیو کال کیا تھا اور اسی فون کال میں سمر سنگھ کے بہت سارے ضروری ڈاکومنٹ بھی تھے تو وہی فون وہی موبائل فون ایپل کا وہی فون پولیس ڈھونڈ لائی ہے خوج لائی ہے سمر سنگھ نے خود کہا تھا کہ وہ اپنا فون لکھنوں میں گاڑی میں چھوڑ کر دوسری گاڑی سے گازیاباد دے رہا دوں نویڈا میں چھپتا رہا تھا مگر سمر سنگھ نے کبھی بھی اس فون کے بارے میں پوری جانکاری دی نہیں تھی اور بار بار لگاتار یہی کہتا رہا تھا کہ اس کی اکانکشا کے ساتھ زیادہ بات نہیں ہوتی تھی اور اس رات میں بھی صرف ایک ہی بار بات ہوئی مگر بڑا خلاصہ یہی ہوا ہے کہ اس رات سمر اور اکانکشا کی ایک بار نہیں دو بار بات ہوئی ایک بار رات کو بارہ بجے سے پہلے اور ایک بار رات کو بارہ بجے کے بعد یعنی کہ جو گھٹنا اکانکشا کے ساتھ ہوئی اس رات اس سے ٹھیک پہلے اکانکشا اور سمر سنگھ کی بات ہوئی تھی یعنی کہ رات میں دھو بار بات ہوئی آگے دیکھئے پولیس نے وہ فون ڈھونڈ کر سمر سنگھ کو ہی دی دیا اس کا لوگ کھولنے کے لئے کا کیونکہ ایپل آئی فون کا لوگ توڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا لہذا سمر سنگھ کو ہی پاسورٹ کے ذریعے فون کا لوگ کھولنے کے لئے کا گیا حالانکہ پہلے تو سمر سنگھ پاسورٹ بھولنے کا ناٹک کرنے لگا یاد نہیں آنے کا ڈراما کرتا لہا لیکن پھر کئی بار پاسورٹ ڈالا بھی تو غلط پاسورٹ ڈالا جس کے بعد کئی بار فون آدھے آدھے گھنٹے کے لئے لوگ بھی ہو گیا مگر اس کے بعد پولیس نے اصلی داؤں مارا پولیس سوتروں کے مطابق سمر سنگھ کو ساب ساب ہدایت چیتاؤں نہیں دی گئے کہ اب فون کا لوگ نہیں کھولا تو اس پر کیس کی دھارہ ہی بدل دیں گے چینج کر دیں گے اور دھارہ 302 کے تحت اس پر کیس چلے گا اور پھر تو زمانت ملنے کی سوچنا بھی مت اب سوتروں کے مطابق اس کے بعد سمر سنگھ گھبرا گیا ڈر گیا اور اگلی بار جب فون کا لوگ کھولنے کے لئے دیا گیا تو ترنت ہی صحیح پاسورٹ ڈالا اور اس کا فون بھی کھول گیا جیہاں وہی آئی فون جو کہ سمر سنگھ کا تھا جس کی تلاش پولیس کو تھی جس میں سبوتوں کا جکھیرہ ہے اس میں بہت ساری بات ہیں بینک ڈیٹیلز ہیں میسیجز ہیں کالز ہیں اور سب سے ضروری بات اس رات کی پوری کہانی ہے اچانک اس کیس میں ٹوشٹ آ گیا پولیس کو کچھ کرنے کی ضرورتی نہیں پڑی موبائل فون کھلتے ہی موبائل فون کا لوگ کھلتے ہی سمر سنگھ خود بتانے لگا کہ اس رات کیلئے میں نے جھوٹ بولا تھا جیہاں سمر سنگھ نے قبول کر لیا کہ اس رات کی کہانی میں اس نے جھوٹ کہا تھا سمر سنگھ نے بتایا کہ اس رات ایک بار نہیں بلکہ دو بار باتچیت ہوئی تھی پہلی باتچیت رات کے بارہ سے پہلے اور دوسری باتچیت رات بارہ بجے کے بعد آگے دیکھیں اب سمر سنگھ اپنے سارے جھوٹ یہاں پر قبول کر رہا تھا مگر پولیس کا فوکس اسی رات کی باتچیت پر تھا کہ اس رات کیا ہوا وہاں پر کیا ہوا تھا مگر سمر سنگھ تو ڈیڑھ سیاں نہ نکلا سمر سنگھ نے یہ تو قبول کیا کہ اس رات دو بار باتچیت ہوئی لیکن باتچیت کیا ہوئی بات کیا ہوئی اس بارے میں ایک بار پھر سے جھوٹ بول دیا جیا سمر سنگھ نے کہا کہ اکانکشا کے ساتھ اس کی باتچیت دھنگ سے ہو نہیں پائی بہت زیادہ شور آنے کی وجہ سے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا اور اکانکشا نے کیا کہا میں نے کچھ بھی نہیں سنا اس پر تراندھی پولیس نے کراس کوئیشن بھی کر لیا کہ پہلے والے فون کال میں تو اکانکشا ریسٹو پب میں تھی مولیکیول میں تھی تو وہاں پر میوزک لاؤڈ ہو سکتا ہے تو دوسری بار تو اپنے ہوتیل روم میں تھی تو کیا تب بھی آواز نہیں آئی تھی تو سمر سنگھ تھوڑا سا سک پکا گیا اور پھر سمر نے کہا کہ ہاں ڈنگ سے آواز نہیں آئی اور ہو سکتا کہ نیٹ ورک کی دکت ہو سمر سنگھ نے آگے بتایا کہ جب اکانکشا کے ساتھ بات نہیں ہو پائی تو میں نے اپنا موبائل فون فلائٹ موڈ میں ڈالا اور میں سو گیا کیونکہ مجھے سبح سبح مومبائل کے لئے نکلنا تھا سمر نے بتایا کہ مومبائل میں اگلی رات یعنی 26 مارچ کی رات کو اس کا شو تھا سمر سنگھ نے بتایا کہ وہ اس رات یعنی 25 مارچ کی رات گورکپور میں تھا اور پھر 26 مارچ کی سبح سبح ورانسی سے اس کی مومبائل کے لئے فلائٹ تھی تو اسی لئے سبح ہی ورانسی پہنچ گیا اور مجھے سبح سبح ہی اکانکشا کے بارے میں پتہ لگا تو اس کے بعد میں مومبائی نہیں گیا شو کینسل کر دیا لکھنو چلا گیا فون گاڑی میں چھوڑ دیا اور وہاں سے گازی آباد کے لئے نکل گیا اب یہی پر پولیس نے سمر سنگھ کے جھوٹ کو پکڑ لیا جی ہاں سمر سنگھ نے بھلے ہی موبائل فون کھلتے ہی کچھ جھوٹ مان لیے تھے لیکن ابھی بھی سمر سنگھ جھوٹ بول رہا تھا پولیس کو گھومائی رہا تھا پولیس نے ترن سوال داگ دیا کہ مومبائی میں آپ کا شو کہاں پر تھا اس کی ڈیٹیز دے دے تو سمر سنگھ وہ دے نہیں پایا اور کہا کہ وہ ڈیٹیز سنجھ سنگھ دے سکتا ہے سمر سنگھ سے پھر پوچھا گیا کہ وہ ہر رات ہی کیا موبائل فون فلائٹ موڈ میں ڈال کر سوتا ہے یا پھر اسی رات کو اس نے کیا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ وارانہ سی میں کچھ ہونے والا ہے کانکشہ کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے تو سمر سنگھ نے کہا کہ ہاں میں ہر رات ایسا ہی کرتا ہوں مگر پولیس تو پولیس ہے سمر سنگھ کی انہے راتوں میں بھی باتچیت کی کال ڈیٹیز اس کے ہی سامنے رکھ دی کیونکہ اب تو فون بھی سامنے ہی تھا پولیس نے کہا کہ تمہارا فون ہمیشہ رات بھر آن رہتا ہے تمہیں رات میں کئی بار لوگوں کو کالز کی ہیں تمہیں کئی بار کال آئی ہیں مسٹ کال آئی ہیں اور میسیجج پوری رات بھر آتے ہیں یعنی کی اسی دن فلائٹ موڈ میں فون تھا اور اسی دن خاص وجہ سے فلائٹ موڈ میں فون رکھا گیا تھا پولیس نے کہا کہ جب صوبہ وارانہ سی تم پہنچے اکانکشہ کے بارے میں پتا لگا تو تب تو کسی نے سمر سنگھ پر آرو بھی نہیں لگایا تھے تو اکانکشہ کی ماں نے کافی دیر میں یہ بات کہی تھی تو سمر سے پوچھا گیا کہ تم بنا کسی وجہ کے کیوں بھاگ گئے تو میں نہیں لگا کہ اکانکشہ کو آخری بار دیکھنا چاہیے تو سمر سنگھ پھر سک پکا گیا اور کہنے لگا کہ وہ ڈر گیا تھا یعنی کی پولیس نے یہاں پر سمر سنگھ کو گھیر لیا تھا اور ایک طرح سے یہ بھی ثابت کر دیا کہ شاید پولیس کو پہلے سے بہت کچھ پتا تھا شاید سمر سنگھ کانکشہ کے ساتھ ہونی والی کھٹنا کے بارے میں پہلے سے جانتا ہو اور اب تو سمر سنگھ کا جو فون ملا ہے اس نے پورا کچھا چٹھا کھول کر رکھ دیا تو کھول ملا کر پانچ دن کی ریمان میں بہت کچھ نکلا ہے لیکن وہ آخری کے دنوں میں زیادہ نکلا ہے ایسے میں امید ہے کہ سمر سنگھ کی پولیس ریمان پھر سے بڑھائی جا سکتی ہے تو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا سمر سنگھ نے اس رات جانبوچ کر اپنا فون فلائٹ موڈ میں ڈالا تھا کیا بات ہوئے ہوگی ان دونوں کے بیچ میں اور جس کے بعد اکانکشہ کو ختم کر دیا گیا آپ کیا مانتے ہیں کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیں اور ویڈیو کو ابھیشیاد بھی کریں فلم میڈیا ریپورٹ موسیقی